جائے چلین بھائی اور بہن من میں یہ بھاو نہیں آیا تمہارا کیا حال ہے ہمارے بچے کہیں ایسے تو نہیں ہو رہے کیا یہ حقیقت تو نہیں ہے ان بچوں سے اس بات کو سن کر کے سوچنا چاہیے بچے بیدیس میں چلے گئے پتا جی بیمار ہے تو وہاں سے فون لگایا بیٹا پتا جی بیمار نے وہ بولتا تھا پیسے کی چنتہ نہیں کرو لیکن وہ آتمی تا دینے وہاں سے نہیں آتے ہمیں چھٹی نہیں مل رہی پورا جیبن اس برکش نے اس بالک کے کیبل ہت میں اپنا پورا سربستو نشاور کر دیا لیکن اس بالک نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے تم ہمارا جیون بنانے کے لئے اپنا پورا جیون نسٹ کر رہے ہو پھر بھی تمہیں لاسٹ میں ابھی تم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا جرورت ہے کیبل جڑے بچیں تو یہ کہا آ جاؤ ان جڑوں میں تمہیں سانتی ملے گی انتیم چھن تک جیون کی شروعات سے انتیم چھن تک ماتا پتا کیبل بچوں کو دیتے ہی رہتے ہیں دیتے ہی رہتے ہیں کبھی ایک بار بھی یہ نہیں کہتے کہ تم مجھے کیا دے رہے ہو ماتا پتا ہوتے ہی ایسے ہیں یہ ان کا سبحاؤ ہے بچے سمجھ نہیں پاتے وہ بات الگ ہے آج کے بچوں کو اس بات کو سوچنا سمجھنا عباس سے چاہیے اب جب پچتر برس کا ہو گیا اٹھا اپنے گھر پہنچا جو گھر ڈالینوں سے آج وہ پچاس برس کے بار مٹی کا گھر کتنے سمجھ چلے گا جر جر ہو گیا ایک اور سے کہیں سے دیوال بھی گر گئی ایک آت کمرہ چھوٹا موٹا بچا ہے اس میں اس کے گھر کے آنگن میں کنارے پر ایک وہ ناؤ جو پچاس چالیس برس پہلے اس نے اسی پیڑ کی ڈالینوں سے تنے سے بنائی تھی وہ اسی کے باجو میں جب گھر بنا رہا تھا ایک اس نے جامون کا برکش روپ دیا تھا آج وہ پچاس برس کے بعد بہت بڑا ایک برکش بن گیا اور اسی کے گھر کے آنگن میں ایک کھٹیا کھٹیا سمجھتا پلنگ کھٹیا وہ بھی اس کی لکڑی بھی اسی آم کے برکش کی اور اس پر وہ ستر برس کے دادا جی لیٹے ہیں اور ان کے سامنے ان کا ایک ناتی بیٹھا ہے وہ ناتی انات تو نہیں ہے لیکن انات سے کم بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا جنم دیتے ہی اس کی ماں گجر گئی ایک برس کے بعد اس کا پتہ بھی گجر گیا بھائی اور بہن تھے دو پانچ دس برس کے بعد اس کے جنم کے دو پانچ دس برس کے بعد اس کے بھائی اور بہن بھی کسی ایکشیڈنٹ کا سکار ہو گئے اس کے گھر میں کیبال اس کے پچتر برسی دادا جی اور وہ سترہ اٹھارہ بیس برسی ناتی بس کیا کیا ہے وہ ہی آم کے ڈالیوں کا بنا ٹوٹا پھوٹا گھر اس کے سامنے ایک اسی آم کی ڈالیوں سے بنی گھٹیا گھٹیا پر دادا جی دادا جی کے پیروں کے سامنے بیٹھا بالک اور اس مکان کے باجوں میں ایک بہت بڑا جامن کا پچاس برس برانہ برکش اتنی سامگری وہاں پر رکھی ہے اب ایک بڑی عجیب و گریب گھٹنا گھٹی یہاں سے بات زیادہ گمبیر ہوتی ہے کمجور دل کے لوگ نہ سنیں بار بار کہہ رہا ہوں ایک پچھی اپنی ماں سے کہتا ہے ماں مجھے پیاس لگی ہے ماں کہتی ہے بیٹا تھوڑا دھیرے رکھو دو تین دن میں تمہاری پیاس بجھ جائے گی ماں پیاس بہت تیج لگی ہے دو تین مہینے سے گرمی کو سہ رہا ہوں تیکشن گرمی ہے اب پیاس سہی نہیں جاتی ماں بولتی ہے بیٹا اس پکچی کی ماں وہ بھی پکچی ہوگی بیٹا تھوڑا دھیرے رکھو ایک دو دن میں بارس ہوگی ہمارے کل میں سواتی نقشتر کی پانی کی بوند ہی پی جاتی ہے بوٹا بولتا ہے ماں نیچے پانی بھرا ہے تالاب ہے ندی ہے نالے ہیں جا کر پیلوں کیا نہیں بیٹا ہمارے کل میں گندے ندی نالوں کا تالابوں کا پانی نہیں پیا جاتا ہمارے کل میں تو کیول کیول ماتر سواتی نقشتر کی بارس کی بوندیں ہی پی جاتی ہیں یہ ہمارے کل کی پرمپرا ہے یہ ہمارے کل کا سوابی مان ہے خوب کہا ماں نے بیٹے نے ماں پیلوں نہیں آپ نے کبھی اپنے بچوں سے کہا بیٹا ہمارے کل میں کبھی رات میں نہیں کھایا جاتا یہ ہمارے جین کل کی پرمپرہ ہے ہمارے کل میں ہمارے بچے رات میں نہیں کھاتے ہمارے بجرگوں نے کبھی رات میں نہیں کھایا جین درسن کے لوگ رات میں کھانا تو دور پانی تک نہیں پیتے تھے ہمارے کل کی آن بان سان مریادہ تمہیں بچا کر رکھنا ہے وہ پکچھی کہتی ہے بیٹا سواتی نقشتری بوند کے لالا تم یہ نیچے کا نالیوں کا پانی مت پینا کیونکہ ہمارے کل میں ایسا نہیں ہوتا آج آپ کے بچے رات میں نو بجے دس بجے گیارہ بجے بولتے ماں بھونک لگی ہے کبھی آپ نے کہا بیٹا ہمارے کل میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے کل کی مریادہ تو رکھو آپ رات میں دس بجے کچن میں جاتی ہیں آٹا گونٹھتی ہیں پر آٹھے بنا کر بچے کو کھلا دیتی ہیں کل کی مریادہ کا جراب ہی خیال نہیں ہے وہ چاتک پکشی بولتا ہے ماں پیاس بہت لگی ہے میں رک نہیں سکتا ماں بولتی بیٹا تھوڑا دھیر رکھو ایک دو دن دھیر رکھو آپ چاہتی تو اپنے بیٹے سے بول سکتی تھی بیٹا نو دس تو بج گئے ہیں پانچھا گھنٹے کی بات ہے صبح ہوتے ہی تو جو بولے گا میں کھلا دوں گی بنا کے پانچھا گھنٹے کا انتجار رکھو ہمارے کل میں رات میں نہیں کھایا جاتا وہ نہیں مانا آپ کے بچے بھی نہیں مانتے ایسا ہی وہ نہیں مانا وہ پکشی بولتا ہے ماں پیاس بہت جور سے ہے میں تو جا کر نیچے پانی پیوں گا اس نالے ندی نالے کا ماں نے کہا من تو میرا بالکل نہیں ہے لیکن تو بار بار کہہ رہا ہے پیاس تجھ سے سہن نہیں ہوتی تجھے کل کی مریادہ کا خیال نہیں ہے اپنے سینے پر پتھر باندھ کر میں تجھے یہتنا کہہ دیتی ہوں تو نیچے کے نالی کا گندے ندی نالوں کا پانی مت پی مان سروبر چلا جا اگر تجھے پینا ہی ہے تو مان سروبر چلا جا جب آپ کے بچے آپ کے گھر میں آپ سے کہتے ہیں ماں میں ہوتل جا رہا ہوں کھانے تو آپ یہ تو کہہ سکتی ہیں بیٹا ہمارے کل میں ہوتل میں جا کر کھانا نہیں ہوتا لیکن تو پھر بھی نہیں مانتا تو اپنے ہردائے پر پتھر باندھ کر میں اتنا کہہ دیتی ہوں جس میں بیج اور نان بیج یہ ایک ساتھ ملے وہاں مت جانا بیٹا ہمارے کل میں بیسے تو ہوتل میں ہی نہیں کھایا جاتا لیکن تجھے پھر بھی کھانا ہے تو کم سکم جس میں دونوں ملیں اس میں کھانے مت جانا اس ماں نے اس پکچی کی ماں نے چھاتی پر پتھر باندھا اور بولتی ہے اگر تجھے پینہ ہی ہے تو جا کر کے ماں سر اوبر کا پانی پی کے آجا ٹھیک ہے ماں کم سے کم اتنا ہی اس کے اندر تھا کہ اس نے ماں کی بات مان لی میں ہوتل میں تو جاؤں گا لیکن ویج نان بیج جس میں دونوں میں ایک ساتھ ملتا ہوں اس میں میں نہیں کھاؤں گا ٹھیک ہے چلا گیا آپ چاہتی ہیں تو جب رات میں نو بجے مانگا تو اسے یہ کہہ سکتی تھی بیٹا ہمارے کل میں رات میں تو نہیں کھاتے آن بان سان مریادہ کچھ ہوتی ہے وہ رکھو لیکن پھر بھی تو نہیں مانتا تو بیٹا پانی پی لے دودھ پی لے لیکن تو رات میں بنا کر تو مت کھاؤ پرانٹھے بنا کر رات میں تو مت کھلاو پھر بھی چھیک ہے کوئی بات نہیں اس بیٹے نے ماں کے آسیر باد لیا اور ماں بہت اندر سے دکھی ہے کہ ہمارے کل میں یہ کیا ہونے لگا اور آسیر باد دے دیا وہ بیٹا اڑ کے چلا گیا جب وہ گیا تو چلتے 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 اڑتے 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 مانسر اوبر جانا ہے اڑتے اڑتے ایسی پرستیتی بن گئی سندھیا ہو گئی جب سندھیا ہوئی تو وہ اسی برکش پر جا کر کے راتری برشترام ہیتو بیٹھ گیا کون وہ چاتک پکشی کون سے برکش پر جس برکش کے نیچے وہ ٹوٹا پھوٹا اس آم کی ڈالیوں کا بنا مکان اس کے آنگن میں وہ ٹوٹی پھوٹی ناؤ اس پر وہ ٹوٹی پھوٹی خات اس پر وہ ستر پچتر برس کے ٹوٹے پھوٹے دادا جی اور اٹھارہ بیس برس کا ان کا ناتی اور اوپر بیٹھا ہے وہ چاتک پکشی جو راتری برشترام کے لئے آیا ہے صبح اوڑ کر کے اس کو مان سر اوبر جانا ہے اب یہاں تک بھی آپ نے سن لیا ہو اس کے بعد کم جور ہردائے کے لوگ اٹھ کر چلے جائیں وہ پکشی اوپر سے نیچے کی پرستیتیوں کو دیکھ رہا ہے بھاپ رہا ہے جان رہا ہے نیچے کیا گھٹنا گھٹ رہی ہے سنو وہ ناتی جو دادا جی کھٹیا پر لیٹے ہیں ناتی نے دادا جی کا پیر چھوا پیر چھوتے ہی دادا جی اٹھ کر بیٹھ گئے دادا جی آپ اٹھ کر کیوں بیٹھ گئے بیٹا کیا بات ہے دادا جی کچھ تو نہیں میں تو کئی برسوں سے آپ کے پیر دباتا ہوں اسی کنڈیشن میں اسی سمائے اسی دن روز یہی کنڈیشن ہے آپ لیٹے رہتے ہیں میں آتا ہوں آپ کے پیر چھوتا ہوں آج آج تک آپ کبھی اٹھ کر نہیں بیٹھے آج آپ کو آخر اچانک یہ کیا ہو گیا کیوں اٹھ کر بیٹھ گئے بیٹا سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے دادا جی کچھ تو نہیں کچھ تو ہے سر نیچہ کر لیا بیٹے نے دادا جی آپ کیسے جان گئے بیٹا تمہارے اسپرس سے پتا چل گیا روز کا جو تمہارا ہاتھ کا اسپرس میرے پیروں کو ہوتا تھا آج اس کا جو ٹچ تھا وہ الگ ہے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو لگتا ہے ہمارے پتا ماتا کچھ نہیں سمجھتے بے تمہارے پتا کے پتا ہیں بے سب سمجھتے ہیں بس تمہیں بتاتے نہیں کہ ہوا کیا ہے تم کچھ بھی کرتود کر کے گھر سے آتے ہو بجار سے باہر سے گھر میں آتے ہو وہ تمہارا چہہ گھڑا دیکھ کر گیا ہے تو رنٹ اٹھ کر بیٹھ گئے بولے بیٹا دال میں کالا ہے تم یہ بتاؤ آج کیا گھڑ بڑی ہوئی آپ نے کیسے جانا تمہارے ہاتھ کی چھون بتا رہی ہے کہ روز جیسا اس پر ساج نہیں ہے اتنا باریک تجربہ رہتا ہے ہمارے ماتا پتا کو بچے سوچتے ہیں کچھ بھی گھل کھلا کے آ جاتے ہیں اور گھر میں بلکل رام جیسے گھر سوچتے ہیں ہمارے پتا کچھ نہیں سمجھتے بھر تمہارے باپ کے باپ ہیں بھر سب سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ ایک ای بیٹا ہے پہلے دس دس ہوتے تھے دو دیکھ چھا لے لیں گے دو سماس سیبہ کریں گے دو راج نیتی میں چلے جائیں گے دو اور کچھ کریں گے دو بیع پار کریں گے بھگوان مہاویر کی جو پراؤس وہ تھے سولہ تھی سولہ موسی اور ان کے جو وہ ہوتے نا سولہ تھے دیکھ لینا کبھی بھگوان مہاویر جی کا سن لینا کیا تھا سولہ بہن ہے تھی ان کی ماں بھگوان مہاویر کی آپ کی کیول ایک وہ بھی نہیں یا تو ایک بیٹا تو ڈرتے کیوں ہیں پتا جی اس لیے ڈرتے ہیں کہ بیٹا یہ کہی ہے کچھ زیادہ بول دیا تو بھگ جائے گا ہمارا کیا ہوگا کچھ نہیں کہا دادا جی سیدھے کھڑے ہوئے بیٹ گئے سیدھا سیدھے بتاؤ گڑ گڑی کیا ہوئی دادا جی آپ نے کیسے جانا اس پرس سے سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو لگتا ہے گروہ بھی بلکل ایسے ہی ہوتے ہیں ہم لوگ جب گروہ جی کے پاس رہتے ہیں جب راتری میں گروہ جی جیسے ہی سامائی کی سامائی کرنے کے بعد آچاسی جی لیٹ گئے لیٹنے کے بعد ہم لوگوں کو لگتا ہے گروہ جی کی آنکھیں بند ہیں اور وہ کچھ سمجھ نہیں رہ دیکھ نہیں رہے ہم لوگ جائیں گے ان کے پیر دوائیں گے اور چپ چپ اٹھ کے بھگ آئیں گے صبح وہ کہتے ہیں سامان ساگر جی آئے تھے رات میں پیر دوائے آپ کو کیسے پتا آپ کو کیسے پتا آپ تو سو رہے تھے تمہیں لگتا ہے کہ پتا جی سو رہے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ پتا جی گروہ جی سو رہے ہیں بے تمہارے پرسے سے سمجھ لیتے ہیں کہ تم کون ہو ایک بار نہیں دو بار نہیں پچاسوں بار یہاں پر پانچ مہراج ہے کسی سے بھی پوچھ لینا حطبہ آپ کے نگروں میں جہاں جتنے مہراج ہوں سب سے پوچھ لینا سب آپ کو یہی کہیں گے آج تک رات میں گروہ جی نے آنکھ کھول کر نہیں دیکھا چار مہراج بھی اگر رات میں ان کی سیبہ کرنے آئے تو صبح چاروں کے نام گناہ دیں گے بنمر ساگر جی آئے تھے رات میں سومی ساگر جی آئے تھے درلب ساگر جی آئے تھے اور سمتہ ساگر جی آئے تھے پرتیک سسسے کے اس پرس سے وہ صبح بتا دیتے ہیں کہ کون آیا تھا اتنا جبردست گیان گروہ کو اس پرس سے پتا چل جاتا ہے دادا جی کو لگا دال میں کچھ کالا ہے سسسے بتاؤ بیٹا گڑوڑ کیا ہے دادا جی میں کل مزدوری کے لیے باہر گیا تھا گریبی بہت بری چیز ہوتی ہے لیکن مزدوری کل مجھے نہیں ملی میں واپس آیا گھر میں جو کچھ تھوڑا بہت آٹا دال بچا تھا اس سے میں نے بنایا خود کھایا آپ کو کھلایا آج پناہ میں صبح مزدوری کے لیے گیا اتفاق سے آج بھی مزدوری نہیں ملی سام کو جب آنے لگا تو میں نے سوچا کہ میں تو اپنا دن نکال لوں گا رات نکال لوں گا میرے پچھتر ورس یہ دادا جی کا کیا ہوگا مجھے پتا ہے میرے کل کی مریادہ لیکن پتا جی بہت سوچنے کے بعد بھی دادا جی مجھ سے رہا نہیں گیا سر پر ہردے پر پتھر باندھ کر میں نے ایک بیکتی کا بٹوہ چورا لیا بیٹا تم نے انرث کر دیا تم نے انرث کر دیا پچھتر ورس کے اتحاس میں آج تک ہمارے کھاندان میں کبھی کسی نے ایک لونگ نہیں چورائی تم نے بہت 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 بڑا انرث کر دیا بیٹا تمہیں پتا ہے ایک چاتک پکشی ہوتا ہے اب دیکھو وہ چاتک اوپر سن رہا ہے ایک چاتک پکشی ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے لیکن کبھی بھی اپنے کل کی مریادہ کو نشت نہیں کرتا وہ اپنے کل کی آن بان سان کو کبھی بنائے رکھتا ہے ہمیشہ اس کی مریادہ بھنگ نہیں کرتا وہ اپنے سواب ایمان کی رکشہ کرتا ہے پران بھی چلے جائیں لیکن وہ کبھی بھی سواتی نقشتری کی بوند کے علاوہ گندے ندی نالیوں کا پانے نہیں پیتا بیٹا تم آج گندے ندی نالی کا پانی پی کے آگئے تم نے کل کی مریادہ کو مٹی میں ملا دیا جیسے یہ سب دو چاتک پکشی نے سنے آنکھ سے اس کے آنسو ٹپک گئے وہ دونوں آنسو اس دادا جی کے ہاتھ پر گرے اور وہ کہتا ہے ہمارے کل کی اتنی پرسنسہ ہمارے کل کا یہ بہو مان ہے کہ منصوبی اس کی پرسنسہ کرتے ہیں جینیوں آپ کو پتا نہیں ہے آپ اپنے کل کی مریادہ کو ڈبوتے ہو بیدیسوں میں بھی جین پھڑ کے نام سے آج بھی کئی ریسٹورنس ہوں گے لوگ آکے بتاتے ہیں کیبل بھارت میں نہیں بیدیسوں میں بھی پرتیک بیکتی یہ سمجھتا ہے کہ جین ہے تو یہ رات میں نہیں کھائے گا اور ہمارے بچوں کو ہمیں یہ سرم نہیں آتی بولتے ہیں رات میں کھاتے ہوگا آپ تو جین ساپ ہوگے آپ رات میں نہیں کھاتے ہوگے بولتے نہیں نہیں ہمیں تو چلتا ہے آپ نے اپنے کل کی مریادہ کو ڈبو دیا آن بان سان کی بلکل چنتہ نہیں کی آپ کو یدی کھانا بھی ہے سب سے سرشت تو ہے مت کھاؤ کھانا بھی ہے تو ہٹلوں میں جا کر رات میں مت کھانا دن میں کھالو بھئی اگر تمہیں باہر کھانے کا اتنا سوکھ ہے رات میں کھانے کا سوکھ ہے تو درباجہ بند کر کے گھر میں کھانا ایک ساہو جی آئے تھے ہمارے پاس بولے مہارات جی ہمارے پڑوسی جین صاحب ہیں ان کو آنند اس بات پہ آ رہا تھا کہ ہمارے پڑوسی جین صاحب ہیں پڑوسی جین ہیں اس بات کا اس کو گورا وارا ہے اور تم جین ہو کے اپنے کل کی مریادہ کو مٹی میں ملا رہا ہے جرابی سرم نہیں آتی وہ چاتک پکچھی آنکھوں سے آنسو ٹپکانے لگا مجھے یہ بات بولنے میں رومان چاہ رہا ہے آپ کو سننے میں آ رہا کے نہیں میں نہیں کہہ سکتا وہ پکچھی اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک گیا میری ماں بار بار بول رہی تھی ہمارے کل میں سواتی نقشتر کی بوند کا پانی پیا جاتا ہے وہ دادا اس اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ کبھی بھی گندے ندی نالوں کا پانی چاتک پکچھی نہیں پیتا ہمارے کل کی اتنی مریادہ ہے اتنے گنگان گائے جاتے ہیں اور میں اپنے کل کو ڈبونے جا رہا ہوں صبح ہوئی اور اس پکچھی نے دوڑا لگا دی کس اور مان سروبر کی اور نہیں واپس اپنی ماں کی اور پہنچا ماں مجھے چھما کر دو ہمارے کل کے لوگ کے یشکوں منسگاتے ہیں پوری کہانی اس نے اپنی ماں کو ویسی کی بیسی سنا دی ماں میں آپ کو سمجھ نہیں پایا ہمارے کل میں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسا کہتے ہیں میں نے اپنی کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا پورا کا پورا درس اس جامون کے پیڑ کے نیچے جو گھٹنا کھٹی سب ماں کو سنا دی ماں نے بیٹی کو گلے لگا لیا ماں کہتی ہے بیٹا تم نے آج میرے کل کی لاج رکھ لی اور وہ بیٹا اب وہاں پر اس برکش کے نیچے جو دادا جی تھے دادا جی کی آنکھوں میں آنسو آگئے دادا جی بولتے ہیں بیٹا صبح کا بھولا یعنی سام کو گھر واپس آ جاتا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے جاؤ بیٹا اگر تم نے چورا بھی لیا بھلے تمہارا انٹینسن کچھ بھی ہو تم نے چورا بھی لیا ہے کچھ نہیں بگڑا جاؤ واپس دے کر کے آ جاؤ دادا جی آپ کا کیا ہوگا آپ راتری میں بھوکے رہیں گے دادا جی بولتے ہیں سوابی مان کو نشٹ کر کر پیٹ بھرنے سے اچھا ہے سوابی مان کے ساتھ بھوکے رہ لینا سوابی مان کو نشٹ کر کر پیٹ بھر کے راج گزارنے سے مطلب ہے بھوکے پیٹ کروٹ بدلتے بدلتے رات گزار دینا یہ زیادہ اچھا ہے پیتا جی بولتے ہیں کل کی مریادہ کو نشٹ کر کے جیون جینے سے اچھا ہے کل کی مریادہ کو بنا کر کے موت کو سویکار کر لینا دادا جی بولے بیٹا مجھے بھوکا رہنا پسند ہے جاؤ اس بیقتی کو واپس دے کر آؤ ایک پائی بھی اس میں سے نکالنا نہیں بیٹا بولتا ہے دادا جی میں واپس بات میں کما کر دے دوں گا نہیں ابھی دے کر آؤ آپ نے کبھی اپنے بچوں سے کہا اگر آپ کے بچے کچھ گڑھ بڑی کرتے ہیں آپ کو پتا چل جائے آپ کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ وہ دادا جی بولتے ہیں بیٹا اگر تم نہیں گئے جب تک تم یہ بٹوہ یہ پرس اس بیقتی کو واپس دے کر نہیں آؤگے تب تک میری انجل کا تیاغ کبھی آپ نے کہا اپنے بچوں سے جب تک تم مندر نہیں جاؤگے ہمارے کل میں پرتیدن دیو درسن ہوتا ہے جب تک تم مندر نہیں جاؤگے تب تک میں بھوجن نہیں کروں گی کبھی آپ نے کہا بندل کھنڈ میں آج بھی یہ پرمپرہ ہے بیٹا بولتا ہے ماں مجھے یہ کھانا وہ کھانا جو تُو بولے گا مو میں بنا کے دوں گی بنا دیا تھالی سجادی ڈھک دی جاؤ بیٹا پہلے مندر ہوگے ماں میں نہیں جاؤں گا سیدھی لاتھی اتارتی ہے میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا ماں سیدھی لاتھی اٹھاتی ہے پتلی ڈنڈی پہلے جاؤ جو تُو بولے گا میں بنا کے دوں گی بنا دیا ہے تیار ہے ready to eat لیکن پہلے تم جاؤ مندر کر کے آؤ دکھانا پڑتا تھا تلک یوں ماں میں دیکھو یہ چندن لگا کے آیا ہوں جب دکھاؤں تب بھوجن ملتا تھا آپ نے کبھی کہا اپنے بچوں سے کہ جاؤ بیٹا پہلے مندر ہو کے آؤ پھر دوں گی ہمارے کل میں رات میں نہیں کھایا جاتا ہمارے کل میں روج بھگوان کے درسن کیے جاتے ہیں یہ کل کی مریادہ ہے کبھی نہیں کہا اور دادا جی نے پچھتر برس کی عمرے میں ابھی بھونکے پیٹ بیٹا جب تک تُو واپس بٹوہ دے کر نہیں آئے گا میں انجل گھران نہیں کروں گا جیسے اتنا بولا وہ بیٹا ہل گیا وہ بیٹا بولتا ہے تم جس کا بٹوہ چورا کر لائے ہو دیکھو تو اس میں کیا ہے دیکھا تو اس میں ہجار ہجار کی سیکرون اٹھتے لاکھوں روپے اس میں رکھے تھے سوچا بولتے ہیں دادا جی ہو سکتا ہے یہ بٹوہ جیبن بھر کے کسی کی کمائی ہو ہو سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کے بیوائے کے لیے اس نے کمائے رکھے ہوں ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی پتنی کے ماں کے باپ کے پتا جی کہ الاج کے لیے یہ پیسے کھٹے کیے ہو ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی گریبوں کو ویبستت کرنے کے لیے کسی اصحائی کی سہایتہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کس ادیس سے اس نے پورے جیون کی گاڑی کمائی کھٹی کی تم لے کر چلے آئے ان کو گیاروہ اور دھن کو باروہ پران کہا ہے آپ نے کسی کے پیسے چورا لیے تو ساستروں میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کا پران چورا لیے واپس دے کر آؤ جاؤ اب بھی بیٹا پتہ جی کے پیر چھوئے بولا پتہ جی آپ چھنٹا نہیں کرو آپ کہتے ہیں میں واپس دے کر آتا ہوں وہ سیدھا گیا اور اس بیقتی کو باجار میں ڈھونڈنے لگا دو تین گھنٹے پہلے چورایا تھے بہت دیر تک ڈھونڈتے 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 آخر وہ بیقتی اسے مل گیا جیسے وہ بیقتی امیر رچ بیکتی تھا تو اسے بولتا ہے بھائیہ مجھے چھما کر دو پوچھا کیوں اس لیے ہم نے آپ کا بٹوگا چورا لیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا بٹوگا چورا لیا اس نے دیکھا ارے ہاں ہاں میرا بٹوگا کب چورایا دو تین گھنٹے پہلے آپ باجار میں تھے تب میں نے اپنے ہاتھ کی صفائی سے اس کو چورا لیا تھا تو چورا لیا تھا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا ٹھیک ہے اگر تم نے چورا ہی لیا تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں جب تم نے بیٹا چورا ہی لیا تھا تو تم واپس دینے کیوں آئے اس نے پرسن کیا کہ جب تم چورا ہی چکا تھا تو واپس دینے کیوں آیا اس نے اپنی پوری کہانی بتا دی کہ میں ایسا ایسا ہوں میرے ایسے ایسے دادا جی تھے میرے دادا جی کے پاس میں گیا تو دادا جی نے ایسی ایسی پرتگیا کر لی انہوں نے کہایا کہ جب تک تو اس بیکتی کو ڈھونڈ کر کے واپس بٹوہ دے کر نہیں آئے گا تب تک میں انجل گرہن نہیں کروں گا تو تمہاری مالی حالت ایسی ہے آپ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ دنیا میں جتنے چور اچکے بے ایمان بدماش ہیں وہ سب سوک کے کارن اتھوا جان بوچ کر ایسا کر رہے ہیں ان کی یہ لیت لگ گئی ہے ہر ایک بیکتی چور بے ایمان اچکہ بدماش نہیں ہوتا کبھی کبھی پرستتیاں بیکتی کو چور اچکہ بے ایمان بنا دیتی ہے مجبوری بھی کبھی کسی کو بنا دیتی ہے آپ ایدی سمپن ہے سجن ہے ادیرشن سماج کے منتری ہے دھنوان ہے دھنات ہے تو کہیں نہ کہیں آپ بھی اپنے سماج کے اتھوا لوگوں کو اپنی سوسائیٹی کے لوگوں کو چور و چکہ بنانا میں کہیں نہ کہیں آپ کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے یدی آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے ان کی عوض شکتاؤں کی پورتی کرتے ان کی مدد کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹا کبھی جیون میں کسی کا بٹوا نہیں چوراتا یہ آپ کا کرتب تھا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا وہ بار بار سوچتا ہے میرے پاس دھن نہیں ہے میرے پاس دھن کا بھاؤ ہے مانتا ہوں کوئی بات نہیں جا کر کے اس سے بولا بھائیہ آپ کا یہ بٹوا سمحلو کھول کر دیکھ لو میں ایک پائی بھی نہیں چورائی ہے بولتا ہے بٹوا تمہیں بعد جیل پری رہے کچھ نہیں ہوتا مجھ اپنے جیون میں پہلی بار مجبوری کے کاران ایسا کوکڑت کرنا پڑا اس پر بھی میرے دادا جی نے مجھ سے یہ کہا جاؤ واپس دیکھ آؤ میں ڈھونڈ گر آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں اس نے بٹوا تو لیا جیب میں اور بولتا ہے کیا تم مجھ اپنے دادا جی سے ملا سکتے ہو کیوں نہیں کہا رہتے ہیں یہاں سے پاس ساس سو میٹر دور ہیں کیا میں ان سے مل سکتا ہوں چلو چل دیا دونوں ساتھ میں چل رہے چل رہے چل 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 دور سے جامون کا برکش دکھا جیسے پھوٹے دادا جی لیٹے ہیں چل جیسے نزدیک پہنچا دادا جی جا چکے تھے آپ کے بچے جب آپ کے گھروں میں کوئی گلتی کوئی الٹا سیدھا کام کر کے آتے ہیں آپ کو بخار تک نہیں آتا ان دادا جی کے پران شلے گئے ایک بار پورے جیوان میں دو دو بار گلتی کرتے ہیں پورے جیوان میں ہجاروں کو کرت کر کے بھی آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہو میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے کیوں کیونکہ آپ کا ایک بیٹا ہے پتا بھی ہے کہ یہ لاکھوں میں نہیں ایک میں بھی ایک نہیں ہے پھر بھی آپ کی مجبوری ہے کہنا پڑتا ہے کہ دوں گا کہ یہ ایسا ہے تو وہ بھگ جائے گا پھر ہمارا کیا ہوگا ان دادا جی کو اتنا صدمہ لگا 75 برش کے اتحاس میں آج تک میں نے کبھی اپنے بچوں کو سنسکار نہیں دی ہمارے کل میں کبھی ایسا نے ہوا اس بیٹے نے ہمارے کل کی مریادہ کو نسٹ کر دیا اور دادا جی پران پکھیرو اڑ گئے جب وہ بیکتی ان کے پاس پہنچا دیکھتا ہے تو دادا جی کے چہرے پر ایک الگ ہی تیج تھا آپ لوگ ایسا سمجھتے ہوں گے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کل یہ ضروری نہیں کوئی بیکتی کل ہو اس کے دادا جی تھے ایک میری چھوٹی سی گلتی میں چلے گئے وہ ہی اس نے خائص سر کر لیا جی میں مر جاؤں گا لیکن کبھی کسی بھی پاپ کو چھوٹے سے چھوٹے پاپ کو بھی نہیں کروں گا جی بھر کے لئے اس بات کا گم ہو گیا دکھ ہو گیا میری چلو اب ہم ان کا انتیم سنسکار کرتے ہیں انتیم سنسکار کہاں کیا پتا ہے وہاں کیا جس پیڑ کے آم وہ دادا جی بچپن میں کھاتے تھے جس برکش نے اپنی ڈالیوں سے وہ گھر بنانے کے لئے ڈالیاں دی تھی اپنا آست تو نشت کیا تھا جس برکش نے پھل دی تھے جس برکش نے اپنا اور جو کچھ بچا تھا وہ بھی دے دیا کہ جاؤ تم ناؤ بنالو وہ ناؤ بھی رکھی ہے وہ گھر میں لکڑیاں بھی رکھی ہیں وہ کھٹیاں بھی ہے جس پر دادا جی لیٹے تھے اور وہ جڑیں جہاں برکش تھا اس کو کٹا گیا تھا وہ بھی ہے اس برکش کے تھوٹ جہاں سے کٹا تھا اس پر انہی گھر کی پورے گھر کو توڑا گیا اور ان کی ساری آم کی لکڑیاں نکالی گئی وہ کھٹیا بھی ناؤ بھی ساری کی ساری اکتر تکھٹی کر کے اس سے دادا جی چیتا بنائی پتا جی بھورے بھی ہو جائیں برکش کی بھانتی انتیم سواس تک دیتے ہی دیتے 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 رہتے ہیں جڑیں بچی تھی ان جڑوں نے بھی دیا ہی وہ لکڑیاں ان کی انتیم سنسکار میں کام آئی اور اس دادا جی کو انہی لکڑیوں کے دوارہ اس مکان کو توڑ کر وہ سارے پیڑ کی پرانی پچاس برس پرانے لکڑیوں کو اس دادا جی کی انتیم سنسکار کیا گیا اس پیڑ نے اپنا سارا اس تک نشٹ کر بھی اپنے بیٹے جیسا اس بیٹے کو پالا آپ کے گھروں میں آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں بس آپ یہ نہیں کرتے انہیں جتاتے نہیں ہیں کیوں ایک بیٹا ہے آپ انہیں یہ باتیں بار بار بتائیں کہ جب تم چھوٹے تھے تو ماں گیلا لگو سنکہ کر دیتے تھے تو آپ کو ماں سوخے میں سولا دیتی تھی اور خود گیلے میں سو جاتی تھی کبھی کچھ پوچھا نہیں دیتا ہی دیتا دیتا رہا اور انتم سنسکار میں بھی اس کی استھی جو جڑے تھیں وہ بھی کام میں آگئی کچھ نہیں بچا پورا استھت تو اس نے بیٹے پر نچھا بر کر دیا سنسکار ہو گیا انتم سنسکار ہونے کے بعد وہ بیکتی بولتا ہے بیٹا اب تو تمہارا گھر بھی نہیں رہا ناؤ بھی نہیں رہی کھٹیا بھی نہیں رہی اور ٹوٹے پھوٹے دادا جی بھی نہیں رہے اب ایک کام کرو تم ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں کام دیں گے چھیک ہے وہ چلا گیا اس نے کہا یہ بیٹا سنسکار ہے ایسے جس کے ہے میں تو اس کو ایسا سامان بیٹی سمجھتا تھا یہ بیٹا تو سنسکار کی کھان ہے اس کے رگ رگ میں سنسکار بھرے ہیں کیونکہ کلین بیٹی کبھی بھی اپنے کل کی مریاد چھوڑتا نہیں اس کو پورا جیون یاد تھا کہ میرے جیون میں یہ گھٹنا گھٹی اور میں نے بھرس چھوڑا تھا تو کیوں چھوڑا تھا یہ بھی اسے یاد تھا اس نے اس کے کام کیا دو تین برس میں اس بیٹی نے سمجھ لیا کہ یہ بیٹی چھوٹا موٹا نہیں یہ کلین بیٹی ہے اس نے اس سے کہ بیٹا میں تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں سنسکاروں کا پھل یہ ملا اس نے اپنا اس کو اتراد بنا دیا اور کروڑوں کی سمپتی کا بارس وہ بیٹا جو کبھی دادا جی کے پیر دبات تھا بن سمپتی